آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی باہمت پولیس آفیسر سے جو کہ اے ایس پی موڈل ٹاؤن تائیونات ہے اور وہاں پر اپنے فرائض سارا انجام دے رہی ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک اے ایس پی لیڈی آفیسر جو ہے وہ کس طرح اپنا پورا دن گزارتے ہیں میرے انڈریٹری تھانے ہیں اور ایک چوکی ہے یہ سرپرائز وزیٹ ہے ابھی یہاں کے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو نہیں پتا کہ میڈم صاحبہ یہ وزیٹ ہے دکھائیے کپنی انفیز ہو چکی ہیں ابھی تک آسیب صاحب آپ کو کیا اقتلاع تھی کہ میڈم کا سرپرائز وزیٹ ہے یا جی نہیں یہ تو مراجبین کا کام ہے آپ کا سارا بیکگراؤنڈ تو بلوچستان سے ہے کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان والوں کو اردو بولنے بھی بہت زیادہ مسائل کے سامنے ہیں آپ نے اس چیلنج کو کیسے اکسپ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میری اردو بہت ساف ہے بالکل تو نہیں تو نہیں تو نہیں تو نہیں ملوچستان کے لوگ بہت زیادہ ایڈکیٹر اور لیٹریٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایک ایڈکیومن ہوتا ہے they have all the thought process yes language barrier جو ہے وہ exist کرتا ہے that's a fact but there is no denying of the fact کہ وہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو لوگ educated ہیں they are really literate people صحیح 2020 میں جب آپ نے css پاس کیا وہ آپ کی second attempt تھی خالبا جے تو جب آپ نے css پاس کیا css پاس کرنے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں تھا کہ آپ نے پولیس کو جوائن کرنا ہے اور وہ بھی روچستان کو چھوڑ کے پانچاب پولیس کو جوائن کرنا ہے آہ بالکل when i was serving as assistant commissioner تو there i came along this PSP ganger وہاں میرا انسان interaction well i was so impressed by their demeanor by their way of working اچھا کہ there i decided کہ ہاں PSP is a good profession to join خواب میرا یہ ہے self-actualization آہ inshaAllah i want to self-actualize myself i want to explore my own self کہ میری خود کی حد کیا ہے میں کس حد تک بہتری کی طرف جا سکتی ہوں how i can be the best version of myself جانا خدمت خلق کرنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ لگی ہے اور آپ نے کہا کہ میں سے خدمت خلق کرنے کے لیے اپنی یہ services دے رہی ہیں تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کہیں کہیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم نے جو جس زندگی میں رہ رہے ہیں جہاں پر گزر بسر کر رہے ہیں وہاں پر پیسے کی بہت ضرورت ہوتی ہے جتنا پیسا ریکوائرد ہوتا ہے اتنا ہے اس سے زیادہ کی خواہش نہیں لیدی چلتے ہیں پلیس ٹیشن میں اور دیکھتے ہیں کیا ریزوانہ مالی کے جو انڈر میں پلیس ٹیشنز ہیں اس پی سائیبہ کے تو وہ کتنے پر فارم کر رہے ہیں یعنی سٹے بید آس میڈم یقینی بات ہے سارے دن آپ کی مصروفیات رہتی ہیں ابھی آپ سرپائز ریجٹ کریں گے تو جل دن ہے 这是 ي STUDENTS بنید چینگی ہوتی رہتی ہے لیکن چینگ ہوتی ہے Бين جون باست بنید بنید هات se عوضية بنید بن م store بنید سو تو اس میں ہم اپنی جو کنٹینیوڈ ایکٹویٹی ہے اس کو بھی فٹنٹ ہے تو ایک خاتومی کے لیے کلیس ڈپارٹمنٹ کتنا ضروری ہے کتنا احمیت کا حامل ہے اور معاشر میں اس کا جو پاکچر ہے وہ کیسا جائے دیکھیں جو خواتین ہیں وہ ہماری اگر ہم خواتین کے مسائل کے حوالے سے بات کریں پرائم اگنسٹ رومن کے حوالے سے بات کریں یا کرمینل خواتین کے بارے میں بات کریں تو جب جرم میں کوئی مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے تو افسر میں مرد اور عورت کی تخصیص کیوں ہوتا ہے اسی طرح سے جس طرح ہمارے عبادی ہے اس کا حصہ خواتین پر نشتر میں ملتی ہے تو جب ہماری سروس سائٹ پر خواتین زیادہ ہیں دیلیبری سائٹ کے اوپر تو پھر سرونگ اینڈ کے اوپر بھی ہماری خواتین جو ہے وہ اسی طرح زیادہ ہونی چاہیے تو خواتین کا فورس میں شامل ہونا ایک بہت خوش آئین کار ہے لے جی فائنلی میڈم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر لیاکت آباد تھانا ہے اور یہاں پر فائنلی جو ہے یہ سرپرائز وزٹ ہے ابھی یہاں کے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو نہیں پتا کہ میڈم صاحبہ کا یہ وزٹ ہے اور ابھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور جی دکھائیے کتنی انکریز ہو چکے ہیں یہاں پر باقاعدہ طور پر یہ فرنٹ ڈیسک ڈیپارٹمنٹ ہے اور یہاں پر جو ہے میڈم صاحبہ باقاعدہ طور پر انٹریز کو چک کر رہی ہیں کہ کتنے یہاں پر کیسیز کا اندراج ہو چکے ہیں اور کتنے یہاں پر کیسیز جو ہے وہ پینڈنگ ہے کتنی اپلکیشن سپینڈنگ ہے اور آگے چل رہے ہیں کی پروپر طریقے سے جو ہے جی زفر کمپلیننٹس آپ کے پاس رہے ہیں کمپلیننٹس آپ کے پاس نہیں ہیں کمپلیننٹس نہیں ہیں آپ کے پاس یہ ہمارے ایس اوپیز ہیں جی یہ پنجاب پولیس ایس اوپیز صحیح تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر جب آپ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک موڈرن قسم کا جو ہے وہ پولیس ٹیشن ہے اس کا خیال کیسے آیا اور یہ اس کے پیچھے کس کا آئیڈیا ہے اس کے پیچھے سر ایس ایونیس کا آئیڈیا ہے جی انہوں نے یہ پھانے کا فرنٹ اینڈ اور بیک انڈ بنانے کا پورا پولیسی بنائیے اس کے ایس اوپیز بنائیے جسے میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے جس کے اندر فرنٹ اینڈ اور بیک انڈ ہمارا سیپریٹیف فرنٹ اینڈ ایس اوپن ٹو کومن پابلک ایس اے جو کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو ہے ایس اے جو صاحب کی اپنی ڈیوٹی پر موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں جی اس اے جوز رون صحیح السلام علیکم جی سر کیا آلچال ہے ٹھیک ہے آپ خریر سے کیسے آسف بیٹھے جی تو سر بتائیے گا کہ آپ چونکہ یہاں پر اپنی ڈیوٹی کے فرائز تار انزام دے رہے ہیں آپ کتنے بجے تک یہاں پر موجود ہوتے ہیں مراہ سے قریبا ایک بجے تک روٹین پر موجود ہوتے ہیں آسف صاحب آپ کو کیا اقتلاع تھی کہ میڈم کا سرپرائز ریزت ہے یا جی نہیں یہ تو مرا روٹین کا کام ہے باتا یہ کتنی اپلکیشن آئی ہیں آج کے دن میں 19 یہ آج کی تاریخ کی انیس اپلکیشن سے ہیں جو جو صحیح ہو گیا ہے تو میڈم جس طرح کی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مکلی دھگو پرامنے دھانوں کا بزر کی ہے اور یہاں سے جانے کے بات this is the citizen feedback اس کو scan کر کچھ سے اپنا feedback دے سکتے ہیں اگر کسی کمپلیننٹ کو کوئی شکایت ہے تو اس کے تو سکن کر کے ہمیں خود سے ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں اس کو سکن کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ اپنا feedback دے سکتا ہے اس طرح سے ایک ایسا پروسس کر دیا گیا ہے کہ there is no way کہ کسی بندے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ سینئر تک نہ پہنچیں صحیح تو یہ آپ آپ کے پاس یہ ڈیلی بیسز کی روٹین میں یہ ساری چیزیں فیدبک بکیرہ آپ کے پاس بھی آرہ ہوتے ہیں ہمیں ان کو دیکھ رہا ہوتے ہیں ہم مونیٹر کر رہا ہوتے ہیں صحیح مہم تھانے تو آپ نے وزیڈ کر لیے اس کے بعد کیا آپ جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی کچھ وزیڈ کرتے ہیں یہ ہم پر ہم اپنی پیٹرولنگ ڈیوٹی ابھی چیک کرتے ہیں آجیں جی ناظرین فائنلی ہم یہاں پر جو ہے وہ کورٹ لگپت تھانے کے بعد یہاں پر ہم موجود ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے میڈم صاحبہ یہاں پر وزیڈ کر رہی ہیں اور پیٹرولنگ پر مامور جو پولیس آفیسر ہیں ان کی وہ باقاعدہ طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پولیس آپسران بھی موجود ہیں یہاں پر ناکہ لگا ہوا پیٹرولنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر پولیس آفیسر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چیک کر رہے ہیں وہ دیکھا جائے تو میڈم یہ لٹین دیلی بیسیس پر اسی طرح ناکے لگے رہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سٹریٹ کرائم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کتنا اہم ضروری کتنا اہم ہے اس طرح کے ناکے بندگیوں دیکھیں ہم پہلے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو ریسرچ کہ ہمارے ہمارے ہات سپوٹس پون سے ہیں اور ہم ہات سپوٹس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اپنے دارک ایڈیاز کو اپنے 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 ناکے تمام پکٹس پسپلے کی جاتی ہیں سمٹائمز موونگ پکٹس ہوتی ہیں پرمننٹ پکٹس اور یہ ہر ایڈیا کی اپنے نیچر کے حساب سے جیسے کرائم بڑھتا ہے کم ہوتا ہے کرائم کی جگہ چینج ہوتی ہے پیٹرن چینج ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ پکٹس بھی چینج ہوتی رہی یہ جو جتنے پولیس آفیسز تھانوں پر تائینات ہوتی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے علاقے کے پولیس ٹیشن کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرولنگ بھی کرنی پڑھتی ہیں اور دوسری ڈیوٹیز بھی کرنی پڑھتی ہیں اور کیا یہ نہیں لگتا کہ ایک تھانے پر بہت زیادہ برٹن ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ جو ہے یہ پولیس کا پروفیشن کا ایک حصہ ہے چاہے وہ سینئر لیڈرشپ ہو چاہے وہ ہمارے باقی تمام جو پولیس کی ہائیرارتی ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ بلکل یہ لوگ کرتے ہیں Law & Order team کی ڈیوٹیز لگتی ہیں انہوں نے جو اپنے سارے کیسز ہوتے ہیں ان کو پرسو کرنا ہوتا ہے انیسٹیگیشن اس پارٹ آف پولیس ڈیوٹی اور اسی طرح سے یہ ناکہ جات بہرہ بھی ہیں اور جو ہماری اس کی ڈیوٹیز کی اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی اپنے آفیس میں ملٹی ہوگا میری سب سے پہلی پریورٹی پبلک کے ساتھ بھی راکھ کرنا ہوتا ہے میری مسائل پر سنونا ہوتا ہے جیسے ہی ملٹی ہی اپنے آفیس میں آتی ہوں میری کمٹیننٹس روکھیں وہ میرا انتساق کر رہتے ہیں یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں ڈیلی بیسیز پر یا کوئی خلی کے چہرے کے سحفت انعقاد کیا جاتا ہے ابھی آپ جس طرح یہاں پر دیکھوں تو یہاں پر ہر طرح کے کمپلیننٹس ہیں جبکہ ڈیفرنٹ نویت کے مسائل ہیں پروپرٹی کے ایشوز ہوتے ہیں صحیح یا لڑی جھگڑی کے پیسوں کے لینے دینے یہ تمام مسائل یا اس سے ریلیٹڈ اور دیگر جو مسائل ہیں تو ان سب کا ایک کھلے انوارمنٹ میں بیٹھ کر دلکل اوپن انوارمنٹ میں بیٹھ کر ہم اس کے اوپر بادشیت کر دلکل سامنے ہو رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی ٹرانسپرینسی جو ہے وہ مینٹینی تو میڈم دیزوانا یقینی بات ہے کھولی کچہری کائناکات آجی صاحب کی جانب سے بھی بڑے سخت احکامات ہے کہ کھولی کچہری کائناکات کیا جو آپ ڈیلی بیسز پر یہ کھولی کچہری کائناکات کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی مستفید ہوتے ہیں لوگ جو کھولی کچہری یا آتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈریکٹلی ڈسکس کر دیکھیں دیکھیں یہ ہمارا ایک پوائنٹ آف انٹریکشن ہوتا ہے جب تک لوگوں سے بات نہیں کریں کہ ہم لوگوں کے مسائل کس طرح سے مانو ہوتا ہے تو یہ ہمارا اپنی پابلک کے ساتھ بات چیت رہے ہیں اور یہ انٹریکشن جو ہے ایک آفیسر لیول پر ہماری برکل ٹاپ ہیرارٹی لیول پر ہوتا ہے ہماری 17873 آئی جی آفیس کی کنپلین ہوتا ہے ہمارے سی 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 پیو صاحب کو پرسنٹیز ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہر لیول کے پرشن ہے ہم اس کھولی کچہری کا انتاکت ہے اچھا تو اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس ٹیشنز تو خوبصورت بنا دگے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو پولیس ٹیشن کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی پولیس ٹیشن جو آپ کے اندر ہیں توٹل کتنے پولیس ٹیشن آپ کے اندر ہیں اور ان کی جتے بھی لوگ سرب کر رہے ہوتے ہیں ان کو کس طرح کاؤنسل کرتی ہیں بلکل یہ ہم بہت اچھی بات ہے کہ کاؤنسلنگ is the most important thing ہم نے رینویشن کر دیا ہے تمام جتنے بھی پولیس ٹیشنز ہیں وہ تمام کے تمام رینویشن ہیں میرے اندرسٹری تھانے ہیں اور ایک چوکی ہیں این تھانے اور ایک چوکی ہیں بلکل اور موڈل ٹاون پولیس ٹیشن وہ پہلا پائنیر پولیس ٹیشن اس کا ہم نے بیک اند بھی تیار کیا ہے فرنٹ ان بھی تیار کیا ہے ساتھ ہی ہم نے اپنا سائبان کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی موڈل ٹاون کا کنٹیل ہویا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر کے بعد بطور اے ایس پی موڈل ٹاون آپ کو تائینات کیا گیا تو موڈل ٹاون لاہور کی دل سمجھا جاتا ہے اور لاہور کے دل میں آپ جو ہے اپنے سروسز براہم کر رہی ہیں تو کتنی مشکل ہوتا ہے یہاں پر تو کہا جاتا ہے کافی سیاسی اثر اسروک بھی ہوتا ہے آپ کو بھی کچھ مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے الحمدللہ اللہ اللہ ہز ریلی بین کائیں بھی اب کسی حد تک کونفیدنس میں کیسے کہ ہاں مجھے پلس یہاں موڈل ٹاون کو وہ میں اندرسان کرتی ہیں اور افتر ایسٹنٹ کمیشنر جو ہماری ایک اکھ ادمنسطریٹیو سائی ہے وہاں سے ایڈمنسطریشن کے حوالے سے لرنگ بہت زیادہ ہوئی ہے اور وہ میرا نولیج ہے وہ مجھے یہاں کر افیقی بینفت کرتا ہے اکھا اسیسٹریٹیو کس طرح اسی طرح تحیل اس کو بھی جی رنویڈ کی کافی سادہ سرورت ہے اور یہ ہوئی ہے سائبان ہمارا ایک نیا پروجیکٹ ہے جو کے ایس جی پیو کے تمام آفیسز کے مطالق ہے تمام ایس جی پیو کے آفیسز کو سائبان سرکٹر کے طرز پہ ہی بنایا جائے گا ابھی ہم آلریڈی گلبرک کا سائبان انٹروڈیوز کرا چکے ہیں اور مورڈل ٹاؤن سائبان is the second in the line تو اس کے اندر جو ہمارا سرکٹر ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ ہم اس کے اندر ایک اچھا ڈیسنٹ فرینلی پیپل فرینلی کمیونٹی فرینلی ایک لوگی ہوگی جس میں پیپل کن ریٹ ایک ان کو ڈیسنٹ اچھی جگہ پروائیڈ کی جائے اس کے لیے سی سی درہ سے کانفرنس روم ہے چونکہ ہماری میٹنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہوتی ہیں چاہے وہ محرم کے آیام ہو چاہے وہ اید کے مواقع ہو اس کے لیے ہماری جو ہائرارکی ہے ہماری خود کی کرای میٹنگز وغیرہ تو اس کے لیے ہمارا ہم نے کانفرنس روم ہے سی سٹرکٹر کے اندر ہمارا جو پورا سٹاف ہے ہائرارکی ہے ورکنگ کی وہ سارا سیٹ اپ ہے یہاں پر اور جو سٹی پی ہوتا ہے ان کا خود کا آفیس اور ان کا اپناہ موسیقی